تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پردھان منطری کو لینے کے لیے خود راش پرمک پہنچے ہوئے تھے اور مالدیو کی یہ تصویریں لیکن ایک اہم خبر ہریانہ کے فریدہ باد میں ایک نیجی سکول میں آگ لگی اور آگ میں جھلس کر تین لوگوں کی موت کی خبر مرنے والوں میں دو بچے اور ایک محلہ بھی شاند آگ صبح سکول کی پہلی منزل پر لگی تھی پہلی منزل پر سکول سنچالک اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہتا ہے دمکل ویبھاگ کے کرمچاریوں نے کھڑکی توڑ کر کے گھر کے سب ہی لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن کسی کی جان نہیں بچ پائی اسے یہاں جب ٹوٹ کر نیچے گر چکا ہے وہیں اگر آپ اس طرف دیکھیں گے جب آپ گستے ہی جب لیفٹ کی طرف آپ کی جب نظریں جاتی ہیں تو آپ کو چاروں طرف آگ کی وہ نسانیں موجود دکھیں ہیں دکھائی دیں گی جس کی وجہ سے یہ سکول جلا تھا میں اپنے کامرامین کو چاہوں گا کیوں آپ کو رائٹ سائٹ دکھائے یہاں پر جو ہے بینچ ہوتے تھے جہاں پر سٹوڈنٹ بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتے تھے لیکن جب شنیوار کی صبح تکریباً سات بجے جب آگ لگی تو اس آگ میں سب کچھ یہاں پر اجڑ گیا اور سب کچھ یہاں پر تہشنیش ہو گیا وہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو پنکھے تھے وہ پوری طریقے سے جل چکے ہیں اور آگ کتنی بھیانک رہی ہوگی آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنکھے جلنے کے بعد ان کی جو پنکھڑیاں تھی وہ نیچے آ گئی ہیں وہیں اس پورے حادثے میں جو ہے تین کی موت ہو گئی ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کی موت جہاں وہ ہسپٹل میں ہوئی وہیں جب سات بجے کے قریب یہ آگ لگی تھی تو اس وقت ایک مہلا کی موت ہو گئی تھی جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے اور اس کے ٹھیک اوپر یہ پریوار جو ہے وہ رہتا تھا اور اس کے بعد جب یہاں پر دمکل بھی باگ تہنچا تو انہوں نے کانچ توڑ کر پریوار کو نکالا لیکن افسوس کی بات ہی رہی کہ کسی کو بھی بچایا نہیں جا سکا اور سبی کی موت ہو گئی میں اپنے لیفٹ سائیڈ آپ کو دکھاؤں گا یہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو کتابیں تھی آپ کو یہاں پر جلی ہوئی دکھیں گی یہ کچھ نسانیاں اب رہ گئی ہیں کوئی بھی کتاب ابھی یہاں پر بچی ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر جو گریلنگز لگی تھی جو لوہے کی ہیں ان کا رنگ پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور آگ نے کس طریقے کی بھیانک آگ رہی ہوگی آپ انتصال